دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان دو تصویریں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں پہلی تصویر میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ناراض کسان ناراض گرامین یوگی سرکار کے منطری کے خلاف نارے بازی کر رہے ہیں جم کر نارے بازی کر رہے ہیں مردہ باد کے نارے لگا رہے ہیں اس کے علاوہ دوسری تصویر آپ کے سامنے رکھوں گا بی جے پی کی ایک مہیلہ ویدھائی کی جنہوں نے اپنے دربار میں یعنی کہ جو انہوں نے چوپا لگائی تھی جہاں پہ عبارتی جنتہ پاٹی کی نیتیوں کا گنگان کرنے آئی تھی ایک مہیلہ نے ذرا سا بیروت کرنے کی کوشش کی اپنی بات کو رکھنے کی کوشش کی اتنا تک پوچھ لیا کہ چار سال میں اب کیوں آئی ہو تو انہوں نے پولیس بلوا کر اس کو جیل بھیجبا دیا کیسے وہ مہیلہ رو رہی ہے وہ تصویر آپ کے سامنے رکھیں گے شروعات سب سے پہلی تصویر کے ساتھ جو شاملی سے آ رہی ہے شاملی پششی مطر پردیس کا بو زلا جو مزفر نگر سے الگ ہو کے زلا بنا ہے جس کے اندر کیرانہ لوگصبہ آتی ہے یہاں کی تھانہ برمید ویدھان سبا سیٹ سے ویدھائک ہیں سریشانہ اور یوگی سرکار کے اندر گرنہ وکاس منتری ہیں اب گرنہ وکاس منتری ان کے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن داکل ہو جاتی ہے جس میں کہا جاتا ہے پاندرہ ہزار چھہ سو تیرہ سی کروڑ روپے پورے دیش کے اندر کسانوں کا گرنہ کسانوں کا بکایا ہے اس میں سے اکیلے اتر پردیش کے اندر دس ہزار کروڑ سے زیادہ گرنہ کسانوں کا بکایا ہے اور یہ اس بیلٹ میں رہتے ہیں یہی کے ویدھائک ہیں یہی سے منتری ہیں تو یہ یہاں پہنچ گئے بتایا جا رہا ہے ریپورٹ کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں نیوز 24 اور تمام کہیں جن ستہ بغیرہ نے اس خبر کو بریک کیا ہے یہ پہنچ گئے وہاں پہ کرسی قانونوں کے بارے میں سمجھانے میں بس گرامیڑوں کو گستہ آ گیا اور کس طریقے سے ان کے خلاف مردہ بات کے نعرے لگائے اب آپ ان کی زمانی سن لیجئے تصویریں دیکھ لیں اب جگہ کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں شاملی زلا ہے آدرش منڈی تھانا ہے بدھے گاؤں ہیں وہاں سے تشبیر آ رہی ہے گرامین کس قدر اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ چکے ہیں لیکن گرامین کی زمانی کچھ چیزیں سن لیجئے دیکھ لیجئے کیا وہ بتا رہے ہیں میرے نام سنجیو کمانیز جو یہ منتری ہے سوریس رانا یہاں ایدش گاؤں میں اور انہیں پورا بھی رو دیا یہ سرکار کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں لیکن سرکار کے ساتھ میں کوئی بھی کسان نہیں اور انہیں ہم نے بھرپور بوڑ دی تھی ہمارا کسانوں کا بھلا کریں یہ سرکار لیکن کسانوں کے اتکی سرکار ہے نہیں کوئی بھلا نہیں کر رہی نہ تو انہوں نے کوئی پیمنٹ بڑھایا چار سال سے نہ کوئی نہ بھوکتان دے چوتھے دن میں کہہ دے بھوکتان کریں گے بلکل نہیں بھوکتان ہو رہا چوتھے چوتھا میند میں بھوکتان میرا اب پچھلے جو پچھلا گمنا تھا اس کا اب کریا اب 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 نیا کا کچھ نہیں ہے جو پچھلا سی جن چلے تھا تو اس لئے اور مالیا بیل بڑھا رہے ویٹ ویلی وگئے تکڑے کرتی ہے بیلی یہ بڑھتے جارے لیکن کسانوں کا سرکار اور انہوں نے کسانوں نے بوٹ دی تک بہئی ہے بہت اچھا سرکار یہ ہے اور یہ ان کے حتم کر رہے کام لیکن یہ بلکل کسان ویروتی سرکار ہے اور اسے بلکل بھی آگیا کوئی بوٹ ایک بھی کسان دے نہیں ان کے ویروت پر رہے ہیں یہاں ایک چیز دھاکڑ خبر آپ کو بہت زمین دیر کا ساتھ اس پسٹ کرا دینا چاہتا ہے اپنے تصویروں میں دیکھا نہیں ہوگا کہ سورے سرانہ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو ہم بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ سورے سرانہ یہاں پہ تھے یا نہیں تھے لیکن خبر یہ ہی ہے کہ سورے سرانہ کا گرامنوری ویروت کیا اور ان کے خلاب نارے بازی کی اب چلتے ہیں دوسری تصویر کی طرف جو ہمارے پاس بلند شہر سے آ رہی ہے یہاں کی دیبائی ویدان سبا سیٹ ہے وہاں سے بھارتی ہے جنتہ پارٹی کی ویدائے کے انیدہ انیتہ لو دی وہ پہنچ گئیں انہوں نے ایک چوپال لگا دی بیٹھ گئیں اس چوپال میں ایک مہیلہ آئی اور اپنی کچھ بات رکھنے لگے اور مہیلہ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب چار سال بعد کیا آپ کو یاد آئی ہے اب چار سال بعد کیوں آپ آئی ہو تو اس کے بعد بتایا گیا کہ ویدھائک نے تو پلیس بلالی بھائیا اور وہ بھی بھارتے جنتہ پارٹی کی ویدھائک پلیس بلالے اور بیجے کے دور میں بیجے پی کے دور میں یعنی کہ یوگی سرکار کے دور میں پلیس ڈھوڑی ڈھوڑی نہ آئے اور مہیلہ کو گرفتار نہ کر کے لی جائے اس کو جیل نہ بھیج دیں ایسا کچھ ہو سکتا ہے کیا کس قدر مہیلہ روتے ہوئے اپنی کہانی بھیان کر رہی ہے جو کھڑی ہوئی اس جیم کے آ آفیس کے باہر کلیکٹیٹ کے اندر جہاں سے اسے زمانت لینی ہے کیونکہ سی آر پی سی ون فائی ون کے تحت اس کا چلان کیا گیا شانتی بانکہ آروپ لگاتے ہوئے یہ کیسا تیار ہے پولیس جس کو چاہے گرفتار کرنا چاہے نا دو منٹ میں شانتی بانکہ آروپ میں گرفتار کر سکتی اس میں کوئی مقدمہ لکھنے کی زہودتر نہیں ہے دم تھا تو کم سے کم بھارتی جن تھا پارٹی کے ویدھائی کانیتا لو دی باقاعدہ ان کے حلافے فائی آر درج کرتی تحریر دیتی شانتی بانکہ ماملہ کیوں درج کر آیا سن لیجئے کس طریقے سے مہیلہ بتا رہی ہے جب وہ اپنی یوجناہوں کا بخان کر رہے تھیں تو آپ وہاں پہنچیں آپ کو کس چیز کو لے کر غصہ تھا کیا سوال کیے تھے آپ اپنے ویدھائک سے پانچ سال میں تو اب آئی ہے جب پہل آئے گا جب پہنچ کریں اب تو ہاتھگا ہے بھوٹ مانگ ہوئے آئے گا اچھا یہی بات پر جھگڑا ہوا اب یہ ماملہ وائرال ہونے کے باد کھچائی تو ہو نہیں تھی تو آنیتا لو دی پہ سوال کھڑے ہوئے تو انہیں بھی اپنا بیان دینا تھا تو وہ اپنا بیان کیا دے رہی ہیں اب ان کے زبانی سن لیتے ہیں جی اس ویشے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کل میں اپنے ویدھان سبھا چیتر ڈبائی میں گئی ہوئی تھی مہاشیو راتری کے شوب افسر پر تو وہاں پہ ہمارے سنگٹھن دوارہ پرستاویت ایک کاریکرم تھا گرام چاپال کا برینہ گاؤں میں تو ہم ایک پراتھمک ویدھیالے میں اپنے جو ہمارے برینہ گاؤں کے جتنے بھی رامین ہیں سبھی سمانک جن آئے ہوئے تھے اس ہمارے سنگٹھن کے پہتہ ڈکاری اور ہمارے سیہیوگی ہم سبھی وہاں پر اس کاریکرم میں اپستے تھے اور ہم بھارٹے جنتہ پارٹی کی ہماری سرکار کی جو بھی یوجنائے ہیں جو وکاس کاری ہیں ان کے بارے میں افغط کر رہے تھے اور جو ہمارے مکہ ماندری جی کی یوجنائے ویشے اسشروب سے مہیلاؤں کے لیے بچیوں کے لیے جو چل رہی ہیں ان کے ویشے میں ہم بات کر رہے تھے اور جو یوجنائوں سے جو بھی سمسیاں گرامینوں کو آ رہی ہیں ان سمسیاں کا نصارن کر رہے تھے اور اس کے سجھاو دے رہے تھے اچانک ہی کارکرم کے بیش میں ہی ایک مہلا گیتا دیوی نام کی مہلا آتی ہے اور آ کر میرے ساتھ اور میرے ساتھ پرموک بھی تھی بلوک پرموک ان کے ساتھ بھدرتا کرتی ہے اور اپشبدوں کا پریوک کرتی ہے گالی گلوج کرنے لگتی ہے ہم لوگ روکتے بھی ہیں ہم پوچھتے بھی ہیں ہمارے سہیوگی اسے روکتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہاری سمسیاں کیا ہے بتاؤ تو بجائے سمسیاں بتانے کے وہ لگاتار ہی اپشبدوں کا پریوک کرتی رہی گالی گلوج کرتی رہی اور بلکل جھگڑے پر اتارو تھی جب معاملہ ایسے بگڑتے ہوئے دیکھ کر میرے سہیوگیوں نے ہنڈرڈ ڈائل پر فون کیا اور ساتھ ہی ہمارے چوکی پر فون کیا اور پھر چوکی انچارج آ کر اس مہیلہ کو لے کر تھانے پر پہنچے تو جہاں پر ہم نے پھر پولیس انسپیکٹر اور سی او صاحب کو سارے معاملے کے بارے میں افدت کر آیا تو اب اس پر پولیس دوارہ جانچ کی جا رہی ہے اور پولیس کی کاریوائی اس میں جاری ہے تو یہ پورا بشے تھا جو میں نے آپ کو بتایا سن لیا آپ نے ایک ویدھائک مہیلہ ہے کام مہیلہ ہے اور جو کام مہیلہ ہے وہ ایک دلیت مہیلہ بھی ہے جی ہاں گیتا دیوی دلیت مہیلہ ہے اور دلیت مہیلہ کو پولیس کے ذریعے گرفتار کروا کے جیل بھیجوا دیا گیا ون فائچ ون کے تحت اس کا چلان کروا دیا گیا صرف اس کے سوال پوچھنے پر یہ کہنے پر کہ چار سال بعد اب آپ کو سودھ آئی ہے یہ ترپردیس میں چل رہا ہے حالکہ اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہیلہ جو ہے اب شبد بول رہی تھی گالیاں دے رہی تھی جو اور لوگ وہاں موجود تھے ان کو بھی ڈانٹ رہی تھی اب وہ لوگ کون ہوں گے آپ سمجھ سکتے ہیں بھاجپا سمرتھن ہوں گے بھاجپا سمرتھت ہوں گے تا وہ لوگ ماں اگر مہیلہ کچھ کہہ رہی ہوگی تو وہ بھیڑ پڑے ہوں گے کیسے بول رہی ہے ہماری بدھاک کے سامنے کیسے بول رہی ہے ہماری سرکار کو کیسے بول رہی ہے ہمارے اس کو تو تمام طریقے کی چیزیں ہو سکتی ہیں بہت کچھ اس خبر میں ابھی آنا باقی ہے ہو سکتا ہے مہیلہ کے کرکٹر کو لے کر تمام طریقے کی چیزیں اچھا لی جائیں کیونکہ یہ بھاجپا کا چریت رہا ہے یہ لوگ اتنا ہی سممان کرتے ہیں پھوری دیش کے اندر ایک مکھے منتریہ کے لیے ممتب نردی رات دن دیکھ لیجئے کوئی انہیں سپنگھا بتاتا ہے کوئی انہیں راکشت ہی بتاتا ہے اور کون بتاتے ہیں کہ ہم رام مریادہ پروسطم رام کے جو ہیں ماننے والے لوگ ہیں اور کس کا آپ مان کر رہے ہیں مہیلہ کا اور اکلوتی مہیلہ اور وہ بھی کوئی ایسی بیسی جاتی سے نہیں برام مر جاتی سے تعلق رکھنے والی مہیلہ اندازہ لگائیے جو دبے کچھ لے پچھڑے ہوں گے ان کی مہیلہوں کی ان کی نظروں میں کتنی وقت ہوتی ہوگی بنے رہی گا دھاکڑ خبر کے ساتھ فلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہماری قبروں کو شیئر کر سکتے ہیں فیرہ سے ہی کسی سلکتے ہوئے اب لستے مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلالہ بھی مجھے دیں گے جازت